احمدہو ونسلیم ونسلیم وعلا رسولِهِ القریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نقطے پر گفتگو جاری ہے کہ اہلِ سنت اور اہلِ تشیعوں کے مابین بنیادی اور حقیقی اختلاف مسئلہِ امامت میں ہے وہ اپنے آئمہ کو منصوص من اللہ معصوم عن الخطا والعسیان مفترض الطاعت عالم الغیب مختارِ قل حلال و حرام کا اختیار رکھنے والے موت و حیات کے قابض سمجھتے ہیں اور ان کے ہاں امامت کا مرتبہ نبوت سے بلند اور بالا تر ہے ان پر جب یہ سوال ہوا کہ امامت تو منصوص من اللہ ہے اور امام پر ایمان لانا فرض ہے اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ کی علوہیت پر ایمان لانا امیاء کی رسالت پر ایمان لانا اور قیامت پر ایمان لانا ضروری لازم اور فرض ہے اگر کوئی شخص اللہ اللہ کو الہ مانے اور انبیاء کی رسالت کا قائل نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کی علوہیت کو بھی مانے انبیاء کی رسالت کو بھی مانے مگر اس کا ایمان قیامت پر نہ ہو تو وہ شخص بھی مومن نہیں ہے کیونکہ اللہ کی علوہیت نص سے قرآن سے ثابت ہے انبیاء کی رسالت اس پر نص ہے قرآن سے ثابت ہے قیامت منصوص من اللہ ہے قرآن سے ثابت ان پر یہ اعتراض ہوا کہ اگر امامت پر ایمان لانا بھی اسی طرح ضروری تھا تو پھر اس کا ذکر قرآن میں ہونا چاہیے تھا اس کا آواز کم کریں وہ آ رہا ہے آ بیٹھے پہلے اس نے خراب کرنے پھر تو ٹھیک کریں آپ کو میری بہت سمجھ آ رہی سمجھ گئے ہیں آپ اعتراض سمجھ گئے ہیں اللہ کی علوہیت قرآن سے ثابت انبیاء کی رسالت قرآن سے ثابت اور استقر قیامت قرآن سے ثابت اس لئے ان پر ایمان لانا لانا بھی ضروری اگر امامت بھی اسی طرح منصوص من اللہ ہے بس ٹھیک ہے تو اس کا ذکر بھی قرآن میں ہونا چاہیے دیں منصوص من اللہ جو یہ قرآن میں ذکر ہونا چاہیے تھا کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہوں گے حضرت حسن دوسرے ہوں گے حضرت حسین تیسرے ہوں گے زین العابدین چوتھے خلیفہ امام اس اعتراض سے بچنے کے لئے انہوں نے ایک عقیدہ ایجاد کیا تحریف قرآن کا کہ اس قرآن میں کیا ہو گئی ہے تحریف تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ بنیادی اختلاف جو ہے وہ مسئلہ تحریف قرآن کا عقیدہ بھی انہیں کیوں گھڑنا پڑ گیا اسی مسئلہ امامت کو بچانے کے لئے بھئی امامت اگر منصوص من اللہ ہے تو پھر اس کا ذکر قرآن میں ہونا چاہیے اگر امامت کو ماننا فرض ہے تو اس کا تذکرہ قرآن میں ہونا چاہیے جس طرح توحید کا ہے رسالت کا ہے قیامت جس طرح کھا انہوں نے کہا یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ امامت کا تذکرہ قرآن میں تھا لیکن حضرت علی کے دشمنوں نے اسے جمع کیا اور وہ سارے تذکرے انہوں نے بہر میں کھا اپنی مطلب کی ایتیں انہوں نے داخل کر یہ جو ہم بھی ان کی بولی بولنے لگے ہیں کہ حضرت عثمان نے قرآن جمع کیا تھا یہ انہی کا پروپیگنڈا ہے قرآن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے جمع کیا تھا یہ جو موجودہ ترتیب ہے قرآن کی یہ خود نبی پاک کی دی ہوئی ہے یہی سے تو پھر ان کو موقع مل گیا کہ حضرت عثمان نے جمع کیا اور انہوں نے مطلب کی ایتیں اس میں داخل کر دی اور جو ایتیں ان کے خلاف تھی حضرت علی کی فضیلت میں تھی انہوں نے نکال آپ اصول کافی باب و فضائل القرآن پڑھیں اس میں یہ سارا تذکرہ آپ کو مل جائے گا وہاں آپ کو یہ روایت بھی مل جائے گی جو قرآن جبریل لے کر آئے تھے اس کی ستر ہزار عیتیں تھی یہ روایت آپ کو اصول کافی باب فضائل قرآن میں ملے گی اور موجودہ قرآن میں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ چھ بیس کہتے ہیں یہ موجودہ قرآن میں اور انہوں نے لکھا کہ جو قرآن جبریل لے کے آیا تھا اس کی سترہ ہزار آیتیں تھی اصول کافی میں کچھ آیتوں پہ بھی انہوں نے بیعث کی کچھ آیتوں کا ذکر کیا انہوں نے مثلا ان کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا فی علی اگر تمہیں شک ہو گیا ہے اس چیز میں جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر فی علی حضرت علی کے بارے اب ہمارے ہاں جو قرآن ہے اس میں تو فی علی کا کوئی لفظ نہیں میت اللہ ورسول فی ولایت علی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کس میں فی ولایت علی میں آپ کو یہاں ایک روایت لکھوا دیتا ہوں بس میرا خیال ہے کہ وہ ہی اس موضوع کے لیے کافی ہوگی بنیادی بات میں نے آپ کو سمجھا دی ہے بتا دی ہے تحریف قرآن کا جو عقیدہ گھڑا انہوں نے اس کی وجہ کیا تھی مسئلہ امامت کو بچانا کہ مسئلہ امامت پہ آنچ نہ آئے ہم پر سوال ہو گیا کہ امامت منسوس من اللہ ہے تو قرآن میں ذکر ہونا چاہیے تھا اس کا انہوں نے آسان سا جواب دے دیا قرآن میں ذکر تو تھا لیکن جن لوگوں نے قرآن جمع کیا وہ حضرت علی کے دشمن تھے انہوں نے وہ ساری ایتیں اس قرآن سے باہر میں کر تو میں صرف ایک روایت آپ کو لکھا دیتا ہوں بابو فضل القرآن ہمارے پاس جو اصول کافی ہے اس کا صفحہ 671 ہے حضرت جعفر صادق سے یہ روایت منصوب کی گئی ہے حضرت جعفر صادق سے منصوب ہے یہ روایت انہوں نے کیا کہا فائضہ قام القائم یہ جو ہے نا القائم یہ بارویں امام کا لکب ہے القائم آپ کئی جگوں پہ دیکھتے ہوں گے القائم پریس القائم میڈیکل حال یہ اسی سے منصوب ہے بارویں امام سے اس کا ایک لکب ہے القائم جب القائم آئے گا نا یعنی بارویں امام جب آئیں گے نا کارعا کتاب اللہ الہدت تن وہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے اللہ ہدت تن اس طریقے سے نہیں جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں بلکل ایک الگ طریقے سے پڑھیں گے وَأَخْرَجَ الْمُصَحَفُ اور وہ نکال کے لائیں گے ایک صحیفہ مصحف اللہ ذی کتاب ہو علی جسے حضرت علی نے لکھا تھا لکھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا حضرت علی نے اَخْرَجَ هُو عَلِيُّ الْمْنَاس هِنَا فَرَغَ مِنْهُ حضرت علی نے وہ نسخہ لوگوں کو دیا جب اس کے لکھنے سے فارغ ہوئے لے آئے لوگوں کے پاس وہ نسخہ حضرت علی فَقَالَ لَهُمْ تو حضرت علی نے لوگوں سے کہا حازہ کتاب اللہ یہ اللہ کی کتاب ہے کَمَا أَنزَلَهُ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علی وَسَلَّم یہ بالکل اس طرح لکھی گئی ہے جس طرح اللہ نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علی وَسَلَّم پہ نازل کی تھی فَقَالُوا لوگوں نے کہا یعنی صحابہ نے کہا ہُوَزَا اِنْدَنَا مُصَفُن جَامِ ہمارے پاس یہ مُصَف جَامِ موجود ہے یہ قرآن ہے ہمارے پاس لَا حَاجَتَ لَنَا فِيَ اور جو آپ لکھ کے لائیں ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے فَقَالَ تو حضرت علی نے کہا اَمَا وَاللَّهِ اللہ کی قسم مَا تَرَوْنَهُ مَادَ يَوْمِكُمْ حَازَ اللہ کی قسم آج کے بعد تم اس قرآن کو دیکھ بھی نہیں سکو گے وہ جو حضرت علی نے قرآن جمع کیا تھا صحابہ نے اسے قبول نہیں کیا حضرت علی نے قسم اٹھا کے کہا کہ اب تم اس کو نہیں دیکھ سکو گے وہی قرآن باروہ امام لوگوں کے پاس لے کر آئے گا ایک حوالہ ملہ باکر مجلسی کی کتاب ہے تذکرات الائمہ صفحہ اٹھالیس ہے فارسی میں جی تذکرات الائمہ کیا لکھتے ہیں جی در قرآن در آیات بسیار نام علی بودہ قرآن میں در آیات بسیار بہت ساری آیتوں میں حضرت علی کا نام موجود تھا کہ عثمان بیرون کرد کہ حضرت عثمان نے وہ نام باہر نکال دی بہت ساری آیتوں میں حضرت علی کا نام موجود تھا قرآن میں حضرت عثمان نے اسے باہر نکال دی وہی بولی جو ہم بول رہے ہیں اسی سے اس نے فیدہ حاصل کر لیا ملہ باکر مجلسی نے کہ قرآن حضرت عثمان نے جمع کیا تھا اور پھر ہم نے نعرہ بھی لگایا جامع القرآن قرآن حضرت عثمان نے نہیں جمع کیا قرآن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا تھا اِنَّا عَلَيْنَا جَمَهُ وَقُرْعَانَا یہ موجودہ ترتیب خود نبی پاک کی رکھی ہوئی ہے تو یہ تو اصول کافی میں آپ کو بہت ساری روایات مل جائیں گی بیس یوں آیتیں آپ کو ملیں گی جس میں وہ کہیں گے کہ یہ آیت اس طرح اتری تھی اب اس طرح ہیں اس طرح اتری تھی اب اس طرح ہیں میں نے تو آپ کو بنیادی بات بتانی تھی کام کی بات وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ تحریف قرآن کا جو عقیدہ ہے یہ کیوں گھڑا انہوں نے اپنے مسئلہ امامت کو بچا دی ان کے مسئلہ امامت پر زد پڑتی تھی ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا جب جواب کوئی نہیں تھا انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ قرآن میں آئی امام کے نام تو تھے ان کے تذکرے تھے جن لوگوں نے جمع کیا انہوں نے وہ تذکرہ باہر نکال دی ہے آگے چلی میں بہت مختصر کر رہا ہوں پہلے میں جب یہ کلاس پڑھاتا تھا تو شروع یہاں سے کرتا تھا اتداء میں میں یہی پڑھایا کرتا تھا تو بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے اس پر گفتگو کیے صحابہ سے اہلِ تشیعوں کو بیر کیوں ہیں دشمنی کیوں کوئی رشتہ داری ہے صحابہ نے ان کا کچھ بگاڑا ہے کیوں مخالفت اگر کوئی آدمی اللہ کی علوہیت کو مانے انبیاء کی رسالت کو نہ مانے تو آپ اسے مسلمان سمجھے گے نہیں سمجھے آپ کہیں گے یہ کیا ہے کافر ہے اور اگر کوئی آدمی اللہ کی علوہیت کو بھی مانے انبیاء کی رسالت کو بھی مانے میرے آقا کی ختم نبوت کو نہ مانے تو آپ اسے مسلمان مانے گے کبھی نہیں مانے گے اور اگر کوئی آدمی اللہ کی علوہیت کو بھی مانو انبیاء کی رسالت کو بھی مانے آقا کی ختم نبوت کو بھی مانے قیامت کا انکار کرے تو آپ اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار ہیں نہیں ہیں اہلِ تشیعوں کے ہاں کیونکہ مسئلہِ امامت کو ماننا فرض تھا یہ منصوص من اللہ تھی جس طرح اللہ کی علوہیت کو ماننا انبیاء کی رسالت کو ماننا آقا کی ختمِ نبوت کو ماننا اور قیامت کو ماننا جس طرح ضروری ہے لازم ہے فرض ہے اسی طرح ان کے ہاں امامت کو ماننا بھی کیا ہے فرض ہے انہوں نے کہا صحابہ نے اللہ کے حکم کو نہ مانا اس نس کو نہ مانا اور انہوں نے حضرت علی کو چھوڑ کر حضرت سیدنا صدیقِ اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی اس لیے وہ دیرہ اسلام سے کیا ہو گئے اس کی منیاد بھی کیا ہے مسئلہ ہے صحابہ پر تبرہ ان کو برا بھلا کہنا میں صرف ایک حوالہ آپ کو لکھواتا ہوں لیکن کئی کتابوں سے لکھواتا ہوں فرو کافی کتاب الروزہ صفحہ ایک سو پندرہ حیات القلوب ملہ باکر مجلسی صفحہ آٹھ سو سنتیس جلت دوسری تفسیر صافی صفحہ دو سو نباسی آٹھ نو ان تینوں کتابوں سب سے محتبر کتاب ان میں سے کون ہے فرو کافی میں نے آپ کو ذکر کیا تھا القافی جس میں اصول بیان ہوئے اصول کافی اور جس میں فروات بیان ہوئی فرو کافی جو یہ بڑی محتبر کتاب ہے بارے میں امام کی مور لگی ہوئی ہے اس میں لکھا ہے کہ نبی پاک کے انتقال کے بعد سوائے تین صحابہ کے سب مرتد ہو گئے اور وہ تین کون ہیں مقداد ابو ذر سلمان یہ 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 جو جملہ ہے کہ تین صحابہ کے سوا سب مرتد ہو گئے یہ برائے راست نبوت پہ حملہ ہے میرے نبی کی تربیت پہ حملہ ہے میرے نبی کے تذکیہ کرنے پر حملہ ہے اگر ایک سکول اور ایک کالج میں اس کا مدیر مدیر پرنسپل ہیڈ ماسٹر بڑا قابل ہے بڑا مہنتی ہے بڑا مخلص ہے بڑا باخلاق ہے بڑا منسے مزاج ہے لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں آپ نے اس کی تعریف کی کسی بندے کے سامنے اس نے کہا وہاں بھئی آپ کے کالج کے اور سکول کے ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل تو بڑے لائک ہیں کابل ہیں سناؤ سکول کا نتیجہ کیا نکلا ریزلٹ کیا ہے اس نے کہا تین لڑکے پاس ہوئے پورے سکول میں باقی سارے فیل ہو گئے تو اس میں کسور لڑکوں کا ہے یا کچھ کسور پڑھانے والوں کا کہ تین لڑکوں کے علاوہ سب لڑکے فیل ہو گئے تو جن لوگوں نے یقیدہ گھڑا انہوں نے در پردہ نبوت پہ حملہ کی میرے نبی کی تربیت کا مزاق بنا ہے ایک کابل ڈاکٹر ہے میڈیکل سپیشلسٹ ہے امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن وہاں دس ہزار مریض داخل ہوں تین سے اتیاب اس میں کسور مریضوں کا نہیں ہے اس ڈاکٹر کا ہے ایک خانکہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ گئے اور جب لوگ باہر نکلے تو سب چور تھے بدماش تھے ڈاکو تھے صرف تین بندے صحیح ہوئے تو اس میں کس کسور اس خانکہ کے مرشد کا بھی کہ اس نے صحیح تربیت نہیں کی ایک لاکھ سے زائے صحابہ اور اس میں میرے نبی کے بعد سارے مرتبط ہو گئے صرف تین آدمی بچے تو اس میں کسور علیہ عزباللہ میرے آقا کی تربیت کا بھی بند ہے تو انہوں نے جو صحابہ پہ تبرہ کی گالیاں نکل برا بھلا کا اس کی بنیادی وجہ کیا تھی مسئلہ امام حضرت علی کی بیعت کیوں نے کی ان کی بیعت کرنا فرض تھا نص تھا اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ یہ امام ہوں گے انہوں نے حضرت علی کو چھوڑ کے حضرت عبقر کی ہاتھ پہ بیعت کر لی تو انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اللہ کے حکم کو توڑا اس لیے وہ سارے کے سارے دیرہ اسلام سے کیا ہو گئے اس پر مجھے حوالے جات لکھانے کی ضرورت ہے میں نے ایک حضرت آپ کو لکھوا دی اور یہ سب سے معتبر حوالہ ہے جو میں نے آپ کو لکھوایا ملہ باکر مجلسی نے حق اليقین میں اتنا تبرہ کیا ہے حضرت عبقر پر اور حضرت عمر پر اور حضرت عثمان پر اور حضرت عائشہ پر کہ الامان والحفیظ اتنی غلیظ زبان استعمال کیے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے غلام حسین نجفی نے اپنی اردو کی کتابوں میں اتنی گندی زبان استعمال کیے کہ وہ ایک عام آدمی کے متعلق بھی کوئی شریف آدمی ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتا مولوی محمد حسین تجلیات صداقت حضرت عثمان کے خلاف اتنی غلیظ زبان استعمال کہ میں اس کو نکل کرتے ہوئے میں ڈرتا ہوں آپ عملی زندگی میں آئیں گے ان کتابوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا مولوی محمد حسین کی ایک عبارت ہے تجلیات صداقت ہمارا اور اہل سنت کا اختلاف ہمارا اور اہل سنت کا اختلاف اس میں ہے کہ اہل سنت خلافہ سلاسہ کو پوری امت سے افضل مانتے ہیں اور ہم ہم ان کو دولت ایمان سے خالی سمجھتے ہیں یہ تو ماضی قریب میں لکھی گئی یہ کتاب اردو میں یہ کتاب اب بھی آج کے دور میں بھی ان کے ذاکر ان کے ختیم ان کے مقررین صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں کہ اہل سنت کو بھی پتا نہیں چلتا کہ کہاں سے بول گیا کیسے بول گیا سیکورٹی والے بیچاروں کو کیا پتا لگنا ہے سی ای ڈی والوں کو کیا پتا لگنا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے یہ عام لوگوں کو بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے ایک ختیم نے تقریر کی اور اس نے اپنی تقریر میں کہا قابہ ایک طرف ہے مغرب قابہ ایک طرف ہے ادھر مو کرنا ہے ادھر بھی نہیں کرنا ادھر بھی نہیں کرنا ادھر بھی نہیں کرنا تین کی طرف نہیں کرنا تم بھی سمجھو کہ نہیں سمجھو تم بھی نہیں سمجھو تو پھر عام لوگوں نے کیا سمجھنا ہے تین طرف مو نہیں کرنا تین تین کون مراد ہے تین سے جی آپ کو بھی مشکل سے سمجھ آ رہی ہے عوام بیچاروں کو کیا آنی ہے سیکورٹی والوں کو کیا پتا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے کس طرح تبرک میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں چھوٹا تھا تو ہمارے پرلی طرف اہل تشیعوں کا مدرسہ ہے بڑا مدرسہ ہے یہ بہت بڑا مدرسہ ہے یہ تو ان کا جلسہ ہوتا تھا تین دن کے لیے تو ہم سننے جایا کرتے اس میں کوئی ایسا اس وقت اختلاف نہیں ہوتا تھا اور ایسا کوئی خطرات نہیں ہوتے تھے ایک دوسروں کے جلسے میں آتے جاتے تھے تو بہر بڑے سٹال لگے ہوئے تھے کتابوں کے تو ہم کبھی کبھی ان کتابوں کے پاس بھی کھڑے ہو جاتے ہیں بلکل ابتدائی دور تھا میرا بلکل ابتدائی لیکن اب بھی مجھے وہ لفظ یاد ہے اب بھی دو بندے کھڑے تھے ان میں ایک بریلوی تھا ایک شیعہ تھا وہ شیعہ بریلوی کو لائے ہوگا نا آ بھئی سن ہمارے خطیب کی تقریر تو میں قریب کھڑا تھا تو وہ دونوں باتیں کر رہے تھے وہ بریلوی کہتا ہے اور یار یہ تمہارے مولوی کیا ہے تو کبھی ہمارے مولوی عمر کی تقریر سننا عمر اچھرمی یہ وفا نہیں کرتی اور مطلب کیا تھا کہ حضرت عمر نے بھی کبھی وفا کی اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یاہل آدمیوں کو کیسے سمجھ آئے گی کہ یہ بکواس کیا کر رہا ہے